پاسٹ ایونٹس ایسے ہیں کہ فوج وہاں بیٹھی اور انہوں نے مطلب انفلوینس کیا ہو لوکل لوگوں کو یا کچھ نیچے فیصلوں میں انہوں نے کیا ہو کچھ چیزیں ایسی نہیں سارا تو آپ کا فوج چلاتا ہے صحیح تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلدستان ساری فوج چلاتا ہے سرنگر فوج چلاتا ہے ہندوستان کا کوئی چیز نہیں ہے ساری چیزیں سارے فضول ڈمی ہیں آپ کے سامنے ہے اسمبلی کا سپیکر کو قبضہ کر کے اسی مہینے میں دو ہفتے قبل آپ کے سامنے ہے ادھر اسمبلی کے سپیکر کو اسمبلی میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا ہے اسمبلی پہ قبضہ کیا جاتا ہے اس سے بڑا مثال میں کوئی دے سکتا ہوں دیکھو جس کا وہ کسٹوڈین ہے اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کر ہیں اس کو نہیں چھوڑا جاتا ہے تو بالکل جناب وہاں اس کے ساتھ فوج کے ساتھ اسلام آباد کا ہر منتخب ظالم حکمران ہے ہر منتخب ظالم حکمران میں ببانگ دوحل کہتا ہوں ہر منتخب ظالم حکومت جلید بلدستان دشمنی پہ اتری ہوئی ہے اب کٹ پتلی نمائندہ کس کو ریفر کرتے ہیں جلید بلدستان حکومت کو وہ کٹ پتلی ہے سعی ہے اور آج والی صرف نہیں پہلے والی اس سے پہلے والی سب کٹ پتلی آئے ہیں جو بچتر سالوں سے تو حکومتیں نہیں تھی وہاں چہتر کے بعد چھوٹی چھوٹی ہو گئی اور اس کے بعد آکے تھوڑی ہو گئی ہے سعی ہے تو جو بھی اب تک حکومتیں بنی ہیں ڈیپٹی چیف کا ایک تاریخ ہے ڈیپٹی چیف ایگزیکٹیو وہاں کا جو نہ ہاؤس کے انچارش ہوتا تھا اس وقت اختیار کیا تھا ڈیپٹی چیف ایگزیکٹیو سے پارشاہ ڈی سی کو پیش کرنے کا لکھاتا آپ تک لوگ بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ایکیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ وہاں لاکھوں میں اگاوارڈ بجلی بن سکتی ہے بین الاقوامی غیر جانبدار اداروں کے سروے کے مطابق وہاں آپ کو پوٹنشل اتنا پوٹنشل ہے آپ کو گرین کلین انرجی بنا سکتے ہو تاکہ مولوک کو حفاظت کیوں ان کو کمیشن چاہیے عرب اور قطر سے یہ تیل لائیں گے سمندری جہاز کے ذریعے سمندر کے بندرگاہ کراچی میں وہاں سے اتاریں گے کتنا دعا کا خراج ہے پھر وہاں جنیٹر میں بجلی پیدا کریں گے اس تیل میں بھی کمیشن لیں گے اور اس میں یہاں کا حکمران نہیں صرف اور وہاں ہمارا کٹ فتلی نمائندہ بھی شریک ہے